امریکن یقیناً خوش نہیں ہوں گے کہ دو ان کے بڑے sorry to say I don't want to use دشمن مخالف کہہ لیں یعنی روس اور چائنہ پاکستان آئیں اور یہ کوڑڈ وار کا دمانہ تو نہیں کہ دو فورسز ہوتی تھی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شہنگائی تعاون کی کانفرنس ایک بلوک کی شکل میں آئے گی اور اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ دوبارہ کوڑڈ وار یعنی جو امریکنز اور جو ویسٹ انٹی ویسٹ وہ سورتیال پیدا ہو جائے اس کون کے سبب نہیں جی بلکل نہیں دیکھتا یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں پہلے بھی میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیں یہ ایک counterweight ہے ویسٹ کے لیے یہ ایک counterweight ہے نیٹو کے لیے کیونکہ اب نہ روس وہ رہا ہے جو ninety one ninety two میں تھا اور نہ اب چین وہ رہا ہے جو بیس سال پہلے تھا اب وہ economically تو امریکہ سے بہت آگے نکل گیا ہے technologically بھی آگے نکل گیا ہے اور militarily بھی اب اتنا کوئی خاص پیچھے نہیں رہا انڈیا کافی پیچھے ہے economically بھی اور وہ بھی لیکن چین تو نہیں ہے تو اس لیے یہ بڑی important ہے انڈیا کے لیے بھی بہت important ہے کہ وہ اس میں آئیں اور اس میں left out نہ ہو جائے اور جہاں کا جس کو time کم ہوتا ہے ایسے پروگراموں میں لیکن میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت subtle اب sort of messaging آنا شروع ہو گئی ہے ویسٹ کی طرف سے بھی انہیں بھی سمجھ آ گیا ہے کہ انڈیا پہ اس طرح کی ویسٹ کی reliance نہیں ہو سکتی when push comes to shove اور امریکہ کے اور چین کے درمیان competition جو ہے وہ concentration کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور eventually اگر انڈیا نوشن میں یہ play out ہوتا ہے تو اب اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ چین اور روس strategic cooperative partners ہیں تو کیا انڈیا روس کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی میں شامل ہوگا تو دیکھیں یہ بہت complicated چیزیں ہیں تو ان کو i think ہمیں اتنا simplistic نہیں دیکھنا چاہیے شہنجائی بہت cooperation organization ایک بہت important تقظیم ہے اور اس میں اچھی بات ہے کہ انڈیا بھی آ رہا ہے let us hope کہ ان کے آنے سے اس میں جو you know جو formal discussions ہوں گی وہ تو ہوں گی اس کے علاوہ بھی دیکھیں باقی بھی ممالک کے head of states head of governments ہوں گے یہاں informal بھی ملاقات ہوتی ہے اللہ کرے کہ کوئی بہتری کے راستے نظرائے نظرائے